موسیقی نمسکار راجے سبھا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شام سندر ڈیڑھ دشک پہلے دو ہزار ایک میں روس بھارت اور چین نے ترپکشے منچ کا گھٹھن کیا ارادہ صاف تھا کہ دنیا میں شکتی کے کیندر کو باتنا ہے یوریشیا اور پرشانت کشتر میں آپسی سہیوگ کے ذریعے انتر راشترے منچ پر نئی عبارت لکھنی ہے تب سے لے کر اب تک تینوں کئی مدوں پر ساتھ آئے ہیں لیکن سہیوگ بڑھانے کی درکار آج بھی محسوس ہو رہی ہے بھارت اور روس کے بیچ راجنیتک سمبند بہت مجبوط رہے ہیں لیکن ویعاپار اس انپات میں نہیں بڑھ پایا ہے اس کے اُلٹ بھارت اور چین کے بیچ ویعاپار ایک سمبند بہت مضبوط ہیں لیکن راجنیتک طور پر دونوں اتنے قریب نہیں آ پائے ہیں تینوں کے بیچ جو اہ سمیتیاں ہیں انہیں سلجھانے کے لیے نیمت طور پر بیٹھ کے ہوتی ہیں دو سال بعد تینوں کے بیچ سوموار کو پندروی بیٹھک ہوئی جس میں کئی ایک شیطریہ اور انتراشترے مدوں پر بات چیت ہوئی آتنکواد کے خلاف ساجی کارروائی کو بھی تینوں دیشوں نے ضروری قرار دیا وشیش میں آج ہم تمام مدوں پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ تینوں ملکوں کے ساتھ آنے سے انتراشترے ستر پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے بھارت اور چین کے بیچ کیسے رہے ہیں رشتے اور روس کے ساتھ بھارت کا سمبند اب تک کیسا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش بھارت چین اور روس کے بیچ اگر سہیوگ مجبوط ہوا تو انتراشترے ستر پر یہ گھٹ بہت مجبوط ہو کر اُبرے گا آپسی باتچیت کو اور اسے آگے بڑھنا اس وقت تینوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اس لحاظ سے RIC یعنی RIC کو دیکھیں تو صاف لگے گا کہ کشیطریہ اور انتراشترے سہیوگ کے لیے یہ مہتپون منچ ہے ڈلی میں سوموار کو تینوں دیشوں کے ودیش منتریوں کے بیچ کئی اہم مدنوں پر بات چیت ہوئی رک کا یہ پندروہ سے ملن ہے رازدھانی ڈلی میں سوموار کو بھارت، روس اور چین کے ودیش منتریوں کی اہم بیٹھک ہوئی اس دوران ویشویک اور کشیطریہ مدنوں پر چرچہ کی گئی بیٹھک میں بھارت نے آتنکواد سے سختی سے نپٹنے کے لیے تینوں دیشوں کے بیچ سہیوگ پر زور دیا بھارت کی مانگ پر لشکر اے طیبہ اور جیش محمد جیسے پاکستان ستھت ان آتنکی سموہوں کو رک کے سنیوکت بیان میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں سنیوکت راستر سے پرتیبندھت کیا گیا ہے تینوں دیشوں نے سیریا، افغانستان اور ایراک سمیت مدھیا پور کی استطی پر بھی مل کر کام کرنے کی سہمتی جتائی ساتھی جیوک اور راسائنی کھتیاروں کو ختم کرنے کے مسئلے پر بھی ایک جھٹتہ دکھائی دی چین نے تین دیشوں کے بیچ نئی انتراسٹریا پر استطیوں کے مطابق سہیوگ کے نئے آیام پر زور دیا روس نے یورپ اور ایشیا میں بھارت اور چین کے بیچ وکسیت ہو رہے سہیوگ کے افسروں کا سمرتن کیا روس نے یورپ اور ایشیا میں بھارت اور چین کے بیچنی شاگی پر کتروں کو شکریہ پر سیدی کرنے کی مطابق رسی اینڈی کتای یہ دیکھتے ہیں ہمیں بیچنی چین کا سرگی لاغروف ترکی بیٹھک سے پہلے ویدیش منتری سشما سوہراج نے چینی سمککش وانجی اور روسی سمککش سرگی لاغروف سے الگ-الگ ملاکات بھی کھی اس کے علاوہ چین اور روسکے ویدیش منتری بھی آپس میں ملے اس دوران دویے پکشی مدوں پر چرچہ کی گئی تینوں دیشوں کے بیچ اس بات پر سہمتی بنی کہ ڈوکلام جیسے مدوں کو آپسی سہیوگ کے آڑے نہیں آنے دیا جائے گا اس سے پہلے چین اور روس کے ودیش منتریوں نے راستپتی رامنات گووین سے بھی ملاقات کی ان تین مہان دیشوں کے بیچ ویسواس بحالی کیلئے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس سے نہ صرف سہیوگ اور سانتی کا ایک نیا ویب شروع ہوگا بلکہ اس سے دنیا کے جو گریب دیشیں وکاسیل دیشیں ان کو بھی مدد ملے گی راستوار ٹیلیویجن کے لیے قیمہ پرسن پرشانتوں کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن دنیا کے کئی دیشوں کے بیچ لگاتار سمی کرن بدل رہے ہیں ایسے میں بھارت کا چین سے رشتے بہتر کرنا اور روس جیسے پرانے دوستوں کے ساتھ رشتوں کو سنبھالے رکھنا بہت ضروری ہے حالانکہ روس کی چین اور پاکستان کے ساتھ بڑھتی کی نزدیکیوں کی وجہ سے بھارت سابدھانی بڑھت رہا ہے لیکن بھارت اور روس کی دوستی کی جڑیں کافی گہری ہیں ادھر بھارت اور چین مل کر وکاس کی نئی عبارت لکھ سکتے ہیں بھارت، روس اور چین دنیا کی بڑی آرثک اور سینطاقتیں ہیں تینوں دیش مل کر کام کریں تو دنیا کے تمام سمی کرن بدل سکتے ہیں تینوں آرثک اور سامرک مہاشکتیاں دنیا کو نئی دشا دے سکتی ہیں تینوں چاہے تو مل کر آرثک اور سینے وکاس کے نئے آیام لکھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا اور اس کے پیچھے نجی مہتوکانک شا شیطر میں سمی کرن اور تیسرے دیشوں کے ساتھ رشتے اکثر آڑے آتے ہیں حالانکہ روس اور بھارت کے رشتے صدا باہر رہے ہیں اگر ان میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے بھی تو دونوں دیشوں نے سمجھداری کے ساتھ انہیں یا تو حل کیا یا پھر درکنار کر دیا لیکن چین کے معاملے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا مت بھید بھی ہے کچھ نیتی بھید بھی ہے اور کچھ رستے بھی الگ الگ ہیں کچھ ہم لوگوں کے ہم ایک ڈیموکرٹک دیش رہے ہیں روس میں ڈیموکرسی گربچوف کے بعد آئی اور چین میں تو ابھی بھی سامیوات چل رہا ہے ایشیا میں اس سمیے جس طرح کے مسئلے اٹھ کر آ رہے ہیں تو ایشیا مہدوی پر اس سمیے میں کہتا ہوں بھارت، روس اور چین یہ بہت مضبوط طاقتیں ہیں یہاں پر جن کے آپس میں جو انٹریکشن ہوتا ہے اس پر جو ہے سب دیشوں کے اوپر اثر پڑتا ہے ایشیا کے بھی اور بھار کے دیشوں پر بھی بھارت، چین اور روس کا ساجہ شدفل قریب تین کروڑ ور کلومیٹر ہے تینوں دیشوں کی ساجہ آبادی قریب دو سو پچیاسی کروڑ ہے اور تینوں دیشوں کی ساجہ جیڈی پی چودہ لاکھ چوہتر ہزار سات سو کروڑ امیرکی ڈالر کی ہے جس میں چین کے حصے داری گیارہ لاکھ بیس ہزار کروڑ ڈالر، بھارت کی دو لاکھ شبیس ہزار چار سو کروڑ ڈالر اور روس کی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو کروڑ ڈالر سالانہ ہے یوروپی سنگ کی جیڈی پی 18 لاکھ کروڑ ڈالر ہے جبکہ امیرکہ کی جیڈی پی 18 لاکھ کروڑ ڈالر سے تھوڑی ادھیک اور اس لحاظ سے بھارت، چین اور روس دنیا کے بڑے آرثک سموہ ہو سکتے ہیں اگر تینوں دیش آباس میں بھیاپار اور تکنی کی سہیوں کو بڑھاوا دیں تو یوروپ اور امیرکہ کو پیشے چھوڑ سکتے ہیں سارے کانٹیننٹ میں رائے دیب میں تینی شکتیاں ہیں جو کی مہن شکتیاں مانی جاتی ہیں وشو بھر میں روس، چین اور بھارت اس شتابدی کے شروع سے یہ بھاو اٹھا کہ اگر یہ تینوں شکتیاں مل کے کام کریں تو ان کی سب کی سنگھٹت شکتی ترگونت ہو جائے گی اس سے بھی زیادہ ہوگی اور پھر وشو کی کوئی بھی شکتی ان کا شوشن نہیں کر سکتی چین اور روس سنیوکتراشت کے استھائی سدسے ہیں بھارت سنیوکتراشت کے استھائی سدستہ کے لیے مضبوط دعویداری کر رہا ہے تینوں دیش پرمانو شکتی سمپن ہیں تینوں کے ہی کئی ساجاہت ہیں بھارت اور چین مانو سنسادھن کے بازار ویوستہ اپنا لیں اور آپس میں سین سہیوک سمجھوتا کریں تو دنیا کا سامرک سنتولن ایشیا کی اور جھک سکتا ہے چین جو ہے اس سمیں وش میں سب سے بڑا ایکسپورٹس کے لیے کموڈیٹیز کے لیے سب سے بڑا دیش بنا ہوا ہے تو چاہے وہ روس ہو چاہے بھارت ہو سن سب کے لیے جو ہے بہت مہتپون ہے چین کے رشتے جو ہے بھی آپارک طور سے صرف یہ ہے کہ چین اور روس کے اندر جو ہے ملٹری کو آپریشن بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ روس کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ زیادہ مہتپون ہو جاتی ہے بھارت ایک بہت بڑا کمزیومر بیس ہے اور سوفٹ ویئر سرویسز میں بھارت کا ایک طریقے سمیں کہ بہت بڑا حصہ رہتا ہے وش میں چین کا جو ہے سوفٹ ویئر میں کم ہے لیکن کموڈیٹیز میں زیادہ ہے تینوں دیش برکس اور ایسیو جیسے سنگٹنوں میں اہم بھومکہ نبھا رہے ہیں سیریا لیبنان یمن اور ایران کو لے کر تینوں دیشوں کا رکھ تقریباً ایک ہے حالانکہ افغانستان اور پاکستان جیسے مدوں پر تینوں دیشوں کے سامرک حط الگ ہیں بھارت امریکہ رشتوں کی وجہ سے روس اور چین کی چنتائیں ہیں بھارت چین اور پاکستان کے رشتوں اور پاکستان ادھکرت کشمیر میں دکھل کو لے کر اپنی شنگکائیں ظاہر کر چکا ہے پاکستان اور روس کی نزدیکیاں بھی بھارت کے حط میں نہیں ہیں حالانکہ وکاس شیطری سرطہ شانتی اور سمدری ویعاپار سمیت کئی ایسے ساجہ حط ہیں جو تمام بادھاؤں کے باوجود بھارت روس اور چین کو ایک منچ پر لاکر کھڑا کر دیتے ہیں ایسے میں بہتر ہے تینوں دیشوں کے لیے ایک دوسرے کی چنتاؤں کا خیال لکھیں اور مل کر آگے بڑھیں بھارت اور چین کے بیچ حال کے ورشوں میں رشتے تناو پون رہے ہیں بات چاہے ون بیلٹ ون روڈ کی ہو یا پھر ڈوکلام ویواد کی دونوں دیشوں کے بیچ کئی بار تقرار بڑھی پاکستان کو چین جس طرح سے شہ دے رہا ہے لے کر بھارت ناراض ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی موقع ملا دونوں دیشوں نے رشتوں کو مجبوط کرنے کی پہل کی ہے تین چار سال پہلے چین نے پہلی بار دنیا کے سامنے ایک نقشہ رکھا جس میں چین نے دنیا کے تمام ملکوں کو یاد آیات کے ذریعے جوڑنے کا پرستہ اوپیش کیا اسے ون بیلٹ ون روڈ یا پھر سلک روٹ کا نام دیا گیا مانا جا رہا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ پریوجنا اگر بند کر تیار ہوتی ہے تو دنیا پر اس کا بڑا اثر ہوگا اس پر کام تیزی سے بڑھانے کے لیے جب چین کی راجدھانی میں اس سے جڑا پہلا سمیلن ہوا تو بھارت نے اس میں شرکت نہیں کی اصل میں بھارت اس پریوجنا سے گہری آپتی جتاتا رہا ہے وجہ ساف ہے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت چین دکشن پششم چین سے پاکستان تک ایک گلیارہ بنا رہا ہے یہ گلیارہ پاک ادھکرت کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ پیوکے میں کسی بھی گتیویدھی میں شامل ہونے سے پہلے چین کو بھارت کی رائے لینی چاہیے اس پر دونوں دیشوں کے بیچ اب تک کوئی ٹھوست سہمتی نہیں بن پائی ہے پاکستان سے جس پرکار سے انہوں نے شروع سے سمبند بنائے ہیں ہر پرکار کے راجنیتک آرکھتک سینک سرکشہ سمبندی عوبار پاک ایکنومک کوریڈر چائنا پاک ایکنومک کوریڈر جس کو وہ کہتے ہیں یہ سب یہ ہماری چھاتی پر بیٹھ کر کے کیا گیا ہے کاشمیر کے تھروں انہوں نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے ماملہ صرف ون بیلٹ ون روڈ تک سیمت دنوں میں دونوں دیشوں کے بیچ جس طرح ڈوکلام کو لے کر گتی روڈ دیکھنے کو ملا وہ 1962 کے بعد سب سے لمبا گتی روڈ تھا اصل میں جون 2017 میں چینی سینکوں نے ڈوکلام کے علاقے میں سڑک بنانے کی کوشش کی اس پر بھوٹان اور بھارت نے اعتراض جتایا بھوٹان نے بھارت سے مدد کی اپیل کی تو بھارت نے ڈوکلام میں سینہ کی تیناتی کر دی اس کے بعد معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ مہینوں دونوں ملکوں کے بیچ زبانی جنگ چلتی رہی چین کے ساتھ میں اگر ہمارے کسی طریقے کے کچھ ڈیفرنسز آتے ہیں انتر ہیں تو ان کو یہ بان کے چلنا چاہیے کسی کسی طریقے سے ان ڈیفرنسز کو کم کرنا چاہیے کیونکہ جو لانگ ٹرم میں ہمارا چین کا ایک ہی ترہی کا انٹریس رہے گا جہاں تھوڑا گلوبالائزیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو سب سے زیادہ وہ اس میں آگے بڑھ کے اپنے حسداری بڑھا سکتا ہے اسی طرح آتنکواد کے مددے پر بھی دونوں دیشوں کے بیچ تگڑی سہمتی رہی ہے بھارت چاہتا ہے کہ چین مسود ازر کے خلاف کاروائی میں بھارت دونوں دیشوں کو امید ہے کہ بات چیت کے ذریعے بھارت اور چین مددوں کو سلجھا کر نیا آدھ جائے لکھ سکتے ہیں حالان کی جس وقت ڈوکلام کا ویواد چرم پر تھا اس پیچ جرمنی کے ہیمبرگ میں جی ٹوئنٹی بیٹھک کے دوران پردھان منتری ننیدر مودی اور چین کے راشت پتی شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی جس میں دونوں نے کھل کر ایک دوسرے کی تعریف کی اس ملاقات میں دونوں دیشوں نے یہ مانا کہ ڈوکلام جیسے ویواد کو سلجھانے میں ہی دونوں کی بھلائی ہے کئی ویشیوں میں کئی ایسی چیزیں کرتا ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے ہم کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جو انہیں پسند نہیں ہے کئی انتراشتری منچوں پر بھارت اور چین نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے لیکن کئی موقع پر دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے رہے جب بھارت کو نیوکلئیر سپلائرز گروپ کا سدس بنانے کی بات اٹھی تو چین نے اس میں اڑنگا ڈال دیا اسی طرح دکشن چین ساغر میں چین کی بڑھتی گتی ویدھیوں کو کم کرنے کے لیے دکشن پوروی ایشیا کے ملک اب بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کے چلتے چین کی بھارت کے پرتی آشنگ کا بڑھ گئی ہے ہند مہاساغر میں بھی سرکشہ اور بیعپار کے مددے پر دونوں کے بیچ سہمتین نہیں ہیں لینہ شرما کے ساتھ پیورو ریپورٹ راجی سو ٹی وی آسادی کے بعد سے بھارت کے چین کے ساتھ رشتے کافی اتار چڑاؤ بھرے رہے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ لمبے سمیں سے سیمہ بیواد ہے 1962 میں چین بھارت کے خلاف ایک طرف ید چھیڑ چکا ہے اس کے باوجود دونوں دیشوں کے بیچ وی اپار لگاتار بڑھتا رہا ہے دونوں دیشوں کے بیچ خٹی یادوں کے علاوہ ساجہ کرنے کو کئی اچھی بات بھی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں بھارت چین رشتوں پر ہماری یہ report بھارت اور چین کے رشتے کبھی ایک جیسے نہیں رہے حالان کی 1962 کے ید اور 1967 کے سیمت سنگھرش کے علاوہ دونوں دیش ہنسا سے بستے رہے ہیں 1986 میں دونوں دیشوں کی سینائے آمنے سامنے آئیں لیکن کوئی سنگھرش نہیں ہوا تب سے دونوں دیش سیمہ ویواد بات چیت کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس بیچ دونوں دیشوں کا سالانہ ویعاپار بڑھ کر 6500 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے حالانکہ سیمہ ویواد کے علاوہ تبت اور دلائی لاما جیسے مددے ہیں جن پر دونوں دیشوں کے بیچ ٹکراب ہے دنیا دنیا کل آبادی میں بھارت اور چین کی حصے 36 فیز دی سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کا کل اکش ترفل قریب ایک کروڑ تیس لاکھ ور کلومیٹر ہے جو ایشیا کی کل زمین کا تقریبا تیس فیز دی ہے دو ہزار تیرہ میں دونوں دیشوں کی کل جی ڈی پی قریب 11 لاکھ کروڑ تھی جو ایشیا کی کل ارث ویوستہ کا آدھے سے زیادہ ہے جب راجیف گاندھی اور ڈینگ جا بینگ ملے تھے 1988 میں جب راجیف گاندھی گئے تھے چائنا تب سے جو یہ اگریمنٹس ہوئے ہیں کہ لائن آف ایکچول کنٹرول میں شانتی رکھی جائے بات چیت سے ہی ماملہ آگے بڑھے اور بورڈر پہ پیس رہے کچھ انسیڈنس کے علاوہ کوئی گولیاں نہیں چلی ہیں اس بورڈر پہ تو بھارت ورش کا تو یہی ادیش ہے کہ اسی طرح سے ماملہ آگے ہو شانتی کے ساتھ چاہے جتنا ٹائم لگے شانتی کہ ہوتے ہوئے بات چیت سے ہمارے بورڈر کے جو پرابلم ہے وہ حل کیے جائیں ان سب کے باوجود بھارت چین ڈشتوں میں پچھلے کچھ سالوں میں سدھار آیا ہے بھارت چین نرمیت سامانوں کا بڑا آیات کرتا ہے حالانکہ چین کے ساتھ 29 ارب ڈالر کا بھی چنت کا سبب ہے اس کے علاوہ بھی کئی مددے ہیں جن کو لے کر بھارت کی فکر جائز ہے آتنک واد پرمانو ارچہ تک پہنچ اور کنیکٹیوٹی جیسے ماملوں پر دونوں دیشوں میں مدبھید ہیں چین سینکوں کی سیما پر کتیویدھیاں اترپور کے راجیوں پر چین کا دعوی اور نتھی ویزا جیسے کئی سوال ہیں جن کا حل دونوں دیشوں کو تلاش کرنا ہوگا چین جو اپنی شکتی کو سارے کے سارے انڈیا نوشن تک لا کر اور ہم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی چنت میں برابر لگا رہتا ہے اور ہمارے سارے جو پڑوسی دیش ہیں جیسے کہ نیپال ہے جیسے شری لنکا ہے جیسے بنگلہ دیش ہے جیسے پاکستان ہے تو اس کی انہوں نے ایک پریدی ہم لوگوں کے چاروں طرف کھینچ لیے میانمار سے انہوں نے شروع کیا اور چاروں طرف پھیل گئے اور وہ کیول بھارت کو ایک اُبھرتی ہوئی شکری کے روپ میں روکنے کے لیے تھامنے کے لیے ان کی ایسی نیتی ہیں تو یہ بادھائیں ہیں آزادی کے بعد بھارت نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے رشتوں پر زور دیا چین کے ساتھ پنچ شیل سے دھانتوں ماجک سہیوگ بڑھا ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیغم مرتزا راجی سبھا ٹی وی حال ہی میں پوروی آرثک منچ پر ودیش منتری سشمہ سوراج نے کہا تھا کہ بھارت اور روس کے سمبند چٹان کی طرح مجبوط ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی دشکوں سے دونوں ملکوں کے بیچ جس طرح کے رشتے رہے ہیں وہ سچ مچ بہت قریبی دوستان سابط ہوئے ہیں آزادی کے بعد سوویت سنگ نے بھارت کی پری یوجناؤں میں بڑھ چڑھ کر مدد کی لیکن جب سوویت سنگ کا وگتن ہوا اس کے بعد روس تب بھی یہ سمبند برکرا رہے جاتے جاتے دکھاتے ہیں آپ کو یہ report مجھے انومتی دیں اور آپ دیکھیں یہ report آزادی کے بار دیش جب نئی کروٹ لے رہا تھا تو سوویت سنگ نے مدد کے لیے ہاتھ پڑھ آیا کئی پری یوجناؤں میں سوویت سنگ نے سہیتہ کی راجنائک سنبند کی بحالی جون 1955 میں پردھان منطری جواہر لال نہرو کی سوویت سنگ یاترہ سے شروع ہوئی اور اسی سال کے اندھ میں نکیتا خرششیو نے بھارت کا دورہ کیا خرششیو نے اس وقت کشمیر اور گوہ پر بھارت کی دعویداری کا سمرتھن کیا تھا گوہ اس وقت پورتگال کے قبضے میں تھا اپریل 1947 میں ہم نے ڈیپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کیے تھے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو بھارت کی سوطنتر سے پہلے ہی ہم نے وہاں پر اپنے ڈیپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کیے اس کے بعد اگر سوطنتر بھارت کے ویدیش نیتی میں دیکھئے جب بھی ہم کو آوشکتہ ہوئی سنیوک راش سنگ میں سیکیورٹی کاؤنسل میں چاہے کشمیر کے مددے پر چاہے گوہ کے مددے پر روس نے اس سوویت سنگ تھا اس نے ہمارا ساتھ دیا وہاں پر ویٹو ڈالے جب بھی ڈالنا تھا 1962 کے بھارت چین ید میں چین کو میر تھی کہ سوویت سنگ اس کانی بھائی 1970 اور 1980 کے دشک میں بھی دونوں دیش کے بیچ بہترین سمبند رہے 1990 کے دشک میں دنیا نے نئی کروٹ لی ایک طرف سوویت سنگ کا وکٹن ہوا دوسری طرف بھارت نے اداری کرن کی دور تھام لی یہ پورا دشک سمبند کے لحاظ سے بے حد عوصت رہا چکے ہیں 23 24 دسمبر 2014 کو نریند موڈی کی موسکو یاترہ اس کڑی کی سولہ بیٹھ تھی اس کے علاوہ کئی بہو پکشیے منچوں پر دونوں دیش کے نیتاؤں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پریزیڈنٹ پوتن کی نیتیاں جو ہیں اور ہمارے جو ورثمان پردھان منتری اور اس سے پہلے پردھان منتری جتنے بھی رہے ہیں منموہن سنگ جی اور اس سے پہلے اندرہ گاندی اور پرنیت نیرو سے لے آج تک سب لوگوں نے چیشتہ یہی کیا کہ روس کے ساتھ سمبند سدرل ہو رہے ہیں اور بھی زیادہ بڑھتے چلے جائیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس نیتی میں کوئی پرورتن نہیں آیا نہ ان کی طرف سے نہ ہماری طرف سے تھوڑی بھانتیاں ہیں ان کو مٹا کر کے ہم لوگ کافی آگے بڑھ سکتے ہیں دونوں سراشتری اسطر پر بھارت اور روس مل کر مدھوں کا سمادھان چاہتے ہیں موٹے طور پر بھارت اور روس کے بیچ راج نیتک رکشہ سویل نیوکیر ارجہ آتنک واد ویرودی سہیوگ اور انترکش کے معاملے میں کئی سمجھوتے ہوئے ہیں روس کے رکشہ ادیوگ کے ہاتھیار وغیرہ جو لے رہے ہیں کچھ انہوں نے اور دیشوں سے لینے کوشش کری ہے اور اس میں یہ بھی دونوں چیزیں ہیں کہ ساری چیزیں سپلائی بھی نہیں کر سکتا ہے اور بھارت ایکس طرح ڈیپنڈنس بھی ایسا نہیں چاہتا ہے جس طریقے کے کولڈ وار کتم ہونے کے بعد میں سب لوگ دیشائے میں اپنے رشتے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھارت نے بھی کوشش کر رہی ہے اس وقت دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار اس طرح تک نہیں پہنچا ہے جتنی امید تھی دو ہزار چودہ میں بھارت اور روس کے بیچ ساڑھے نو ارب ڈالر کا ویاپار ہوا بھارت نے روس کو 3 ارب 17 کروڑ کا نریاد کیا جو کی 2013 کے مقابلے 0,5 فیصدی زیادہ تھا جبکی روس نے بھارت کو 6 ارب 34 کروڑ کا نریاد کیا جو کی 2013 کے مقابلے 9.2 فیصدی زیادہ تھا دونوں دیشوں کا لکش آپسی جب کی روس بھارت کو رکش سمگری نابکی اورجا کی سمگری خاد الیکٹرونکس مشین سٹین اور ہیرے نریاد کرتا ہے آنکڑ کے مطابق روس میں بھارت کا اس وقت قریب 800 کروڑ ڈالر کا نویش ہے ہمارا جو دو طرف ویاپار ہے قریب 8 9 بلین ڈالر ہے تو بہت سے ایسے اور چھوٹے بوٹے دیش ہیں جس کے ساتھ ہمارا ویاپار اس سے بھی ادھک ہے تو اب دونوں دیش چاہتے ہیں جو ہمارا ویاپار آرث ایک ورمہ یہ زیادہ بڑھے اور ہم نے ایک ٹارگیٹ لیا ہے ہم نے ایک اوبجیکٹیو مانا ہے جو دو ہزار پچیس تاک ہمارا خرید فروخت قریب تیس بلین ڈالر آٹ بلین ڈالر سے تیس بلین ڈالر پرماڑ ارجہ میں روس نے بھارت کو حال کے ورشوں میں کافی مدد کی ہے بیتے دنوں روس نے کودان کولم میں پھر سے نیا پلانٹ بنانے میں مدد کرنے کا اعلان کیا انترکش ویگیان میں بھی روس نے بھارت کی لگاتار مدد کی ہے روس میں اس وقت قریب 14,000 بھارتی رہتے ہیں جن میں سے 4,000 میڈکل اور تقنیقی سکھشا کے لیے وہاں موجود ہیں زیادہ اور تیزی درج ہوئی ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ ویرو ریپورٹ راج سبھا ٹیو موسیقی